بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایسا فیسر کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کی بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے برس ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بقائد کی قسام پہنچتا ہے پیاری بہنوں اور بھائیوں حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے زیادہ محبوب تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا شہد میں شفا ہے اور حکمہ نے شہد کی پیشمار فائدے لکھے ہیں نہار مو شہد چاتنے سے بلغم کو دور کرتا ہے میدہ صاف کرتا ہے فضلات کو دفع کرتا ہے اور میدے کو اعتدال پر لاتا ہے دماغ کو قوت دیتا ہے قوت باہ میں تحریک پیدا کرتا ہے شہد اور دودھ ہزاروں قسم کے پھلوں کا ارکھ ہیں اگر تمام جہان کے طبیب جمع ہو کر ایسا ارکھ تیار کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے یہ صرف اللہ تعالی کی ہی شان ہے کہ اپنے بندوں کے لئے ایسے امدہ قصیر الفوائد ارکھ پیدا فرمائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا کمانے لکھا ہے کہ اس میں حکمت ہے دودھ قوت باہ پیدا کرتا ہے بدن کی خوشکی دور کرتا ہے اور جلد حضم ہو کر غزا کے قائم مقام ہو جاتا ہے منی پیدا کرتا ہے اور چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے خراب فصلات کو نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے کو پزند آئی ہوگی آخر میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے ہماری اس چینل ایسے فصل کو ضرور سبسکرائب کریں جزات اللہ